مہترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں جماعت و جمعیت کے باغیور بزرگوں اور مذہب اسلام کے پرنور نوجوانوں ہم سب جانتے ہیں ماہ رمضان ہمارے سروں پر سایہ فغن کی طرح کھڑا ہے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے برچستہ اور تیار کر لینا چاہیے کیونکہ ماہ رمضان اللہ کی جانب سے باعث رحمت باعث برکت اور باعث عظمت مومنوں کے لیے ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ گنہگاروں کو معاف کرتا ہے جو جہنم کے حقدار بن چکے تھے ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے حقدار بناتا ہے اور اس مہینے میں اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ یہ مہینہ اس لیے لاتا ہے تاکہ ہمارے دلوں کا تقویہ مضبوط ہو جائے بیدار ہو جائے جیسے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہونے پر ہم چارجنگ کو لگا کر موبائل کو چارج کرتے ہیں یہ ماہ رمضان ہمارے ایمان ہمارے تقویے کو چارج کرنے والا مہینہ ہے خود اللہ کہتا ہے سورہ بخرا کی 183 آیت میں لعلکم تتقون ہم نے یہ روزیں تم سے پہلے والوں پر جیسے فرض کیے تھے تم پر بھی ویسے ہی فرض کیے ہیں وجہ کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو اگر روزوں کا مہینہ آ کر جانے کہ باوجود بھی ہم متقی نہیں بنے سمجھ لو فیصلہ ہم خود کر لیں وہ روزیں ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں سورہ انکبوت کی 45 آیت میں اللہ کہتا ہے بے شک یہ نماز تمہاری زندگی کی بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود بے حیاء ہے بے شرم ہے بدفعلی کے کام کرتا ہے گناہ کبیرہ میں ملوث ہے وہ خود یہ فیصلہ کر لے اس کی نماز اس کے کسی کام کی نہیں ہے اگر اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتی اللہ اس نماز کو مقبول کر لیتا تو اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا کوئی انسان با نماز یعنی نمازی بھی رہے اور بے حیاء بھی رہے یہ ناممکن ہے اللہ کا اصول ہے جو متخی نمازی رہے گا وہ کبھی بے حیاء اور کبیرہ گناہوں کا مرتقب نہیں بن سکتا ہم نمازی بھی ہیں سود خور بھی ہیں ہم نمازی بھی ہیں شراب خور بھی ہیں ہم نمازی بھی ہیں رشوت خور بھی ہیں ہم کیسے نمازی ہیں جی کون سے نمازی ہیں جی یاد رکھیں وہ نماز ہماری کسی قابل کی نہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو نبی روزہ رکھا کرتے تھے سوال کیا گیا کیوں روزہ رکھتے ہیں نبی کا جواب ان دنوں میں اللہ کے یہاں بندوں کے نام عمال پہنستے ہیں ہر کسی کے اللہ مغفرت کرتا ہے لیکن ان دو بھائیوں کی مغفرت نہیں کرتا جو آپس میں اختلاف کرتے ہوئے بات چھوڑے ہماری جماعت میں کتنے ایسے افراد ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی کئی دنوں تک بات ترک کر دیتے ہیں کئی دنوں تک سنن نسائی بن ماجہ کی حدیث میں نبی نے کہا تین آدمیوں کی عبادت آسمان میں جانا تو دور کی بات ان کے سر کے ایک بلشت اوپر بھی نہیں جائے گی سر کے ایک بلشت اوپر بھی نہیں جائے گی وہ کون ہیں ایک جو مومن ہو کر کسی مومن سے تین دن سے زیادہ باتیں ترک کر دے اس کی نماز آسمان میں جائے گی نہیں وہ عورت جو اپنے شوہر کی محبت کو انکار کر دے اس کی نماز آسمان میں جائے گی نہیں اور وہ امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہو زبردستی لوگوں کا امام بنا پڑا ہے اس امام سے مراد امامت کرنے والا امام نہیں ہے امیر المومنین ہے خیر اس حدیث میں باتیں ترک کرنے والے کی نماز روزہ دعا عبادت خبول اللہ ہرکیز نہیں کرتا وَلَا يَخْبَلُوا لَهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلَةٌ نہ اس کی فرض نہ اس کی نفل نہ اس کی سنت عبادت اللہ خبول کرتا ہے خبول کرنا تو دور کی بات سر کے ایک بلشت اوپر نہیں جاتی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کس مو سے روزہ رکھو گے آپ اپنے رشیداروں سے خطہ تعلق کر کے اپنے دوست و احباب سے باتیں ترک کر کے اپنے جماعت والوں سے خطہ رحمی کر کے کس چہرے سے آپ اللہ کے دربار میں روزے رکھو گے ترابیوں کی پابندی کرو گے نماز کی پابندی کرو گے کیا جواب دو گے اللہ آپ کی کوئی عبادتی خبول نہیں کرا اسی لئے ہم میں کے بہت سارے نمازی بے حیاء ہیں ہم میں کے بہت سارے نمازی حرام خور ہیں شراب خور ہیں سود خور ہیں کیوں اللہ کا وعدہ ہے نا بھئی نماز پڑھو گے تو اللہ بے حیائی سے بچائے گا آپ کو کہاں بچا رہی ہے ہماری نماز ہماری نماز اللہ کے دربار میں جا کر خابلِ قبول ہوگی تب نہ بچائے گی بے حیائی سے اللہ کے پاس جاہی نہیں رہی ہے تو بے حیائی سے بچیں گے کیسے ہم رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو آسمان میں کھڑا کرتا ہے پکارنے والا فرشتہ اللہ کی اجازہ سے پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اوہ بھلائیوں کے طلبگار چل آگے بڑھ اے برائیوں کے طلبگار پیچھے ہٹ بھلائی کے طلبگار نیکیاں طلب کرنے والے نیکیوں میں رغبت کرنے والے چل آگے بڑھ موسم آ گیا نیکیوں کا موسم آ گیا اوہ برائی کرنے والا باز آ جا پیچھے ہٹ جا بہت ہو گیا اب باز آ جا گناہوں سے بچ جا میرے بھائیوں اللہ سرکہ شیعتین کو جکڑ تو دیتا ہے جب چاند نظر آتا ہے لیکن پھر بھی انسان رمضان کے مہینے میں گناہوں کے کام کرتا ہے دو خسم کے شیطان ہیں جب بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو اس کا پارٹنر بنا دیتا ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کے حدیث میں دنیا کا ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جس کے پیٹ پر شیطان نے انگلی نہ مارا ہو اور اس کے پارٹنر کو شیطان اللہ نہ بنایا ہو سوائے دو انسانوں کے شیطان نہ ان کے پیٹ پر انگلی مارا نہ شیطان کو ان کے پیچھے اللہ لگایا شیطان کے ضرر سے اللہ ان دو انسانوں کو بچایا وہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کیونکہ مریم کے ماہ حنہ جب بیٹ میں حمل سے تھی مریم علیہ السلام دعا کی تھی انہوں نے سورہ آل عمران کی چھتیسویں آیت انی اعید حابکا و ذریتہا من الشیطان الرجیم اللہ میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے اسے اس کی آنے والی ذریت کو شیطان کے ضرر سے بچا لے سو اللہ بچا لیا آج ہمارے ساتھ شیطان ہے جو ہمزاد ہے نا اسے اللہ بیڈیوں میں دال کے جھکڑ دیتا ہے لیکن اور ایک شیطان ہے تین خسم کے نفس اللہ سینے میں بنایا ہے ایک ہے نفس متمعنہ جس کا ذکر سورہ والفجر کی آخری آیتوں میں فرمایا یوحت النفس المتمعنہ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ سورہ خیامہ کی دو نمبر آیت میں اللہ نے اس کا فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس لوامہ نفس لوامہ تیسرا نفس ہے نفس امارہ تیرہ ہوئے پارے کے پہلی آیت میں اللہ اس کا ذکر کیا وما ابرع لنفسی انن نفس لعمارتم بسو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نفس امارہ تو گناہوں کی جانب رغبت کرنے والا ہے تین نفسوں کا ذکر قرآن میں اللہ کیا ہے نفس متمعنہ نیکیوں پر خوش ہونے والا نفس نفس لوامہ گناہ کرنے کے بعد ملامت کرنے والا نفس یہ بھی مومنوں کے پاس ہوتا ہے منافقوں کے پاس نہیں ہوتا اور نفس متمعنہ نفس لوامہ نفس امارہ یہ گناہوں پر رغبت دلانے والا نفس نفس امارہ اللہ کے نبی بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں انہ شیطان یجری کا مجریت دم شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے اس کا ٹھکانہ نفس امارہ ہے رمضان میں اس سر کا شیاطین کو اللہ جکڑ تو دیتا ہے لیکن نفس امارہ کو نہیں جکڑتا نفس امارہ کا شیطان ویسائے رہتا ہے یہ کونسا نفس ہے جو جناتوں میں سے ہے شیاطین میں سے ہے وہ نفس میں وسوسے ڈالے گا گناہ کروائے گا اس شیطان کو اللہ رمضان میں نہیں جکڑتا کام ہمارا ہے ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم گناہوں سے باز آئیں اور روزے کا مقصد کیا ہے اے سو مجنہ نبی نے کہا اے سو مجنہ یہ روزہ ڈال ہے جیسے میدان جنگ میں وار کرنے والے وار کے ہتیار کو ڈال سے روکا جاتا ہے گناہوں سے روکے جانے والا ڈال ہے یہ روزہ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی موبائل میں انٹرنیٹ دیکھتے رہیں فلمیں دیکھتے رہیں اور پپ جی گیم کھیلتے رہیں ایسی ویسی بے حیاء عورتوں کے ساتھ چاٹنگ کرتے رہیں اللہ اکبر نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان کے روزے کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا چھوڑے یا پانی چھوڑے روزے کا مقصد رضا رب ہے اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی ہے اور ایک بات یاد رکھیں اللہ کا حصول حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی خسم کھا کر کہتا ہے وَبِعِزَّتِ وَجَلَالِي اے میرے بندوں سنو میرے عزت و جلال کی خسم لَا تَجْمَعُ قَلْبِ عَدِّي میرے عزت و جلال کی خسم میں ایک میرے بندے کے دل میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں کروں گا یہ بات اللہ آسانی سے بھی کہتا خاموشی سے بھی کہتا بغیر خسم کھائے کے بھی کہتا اللہ کی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اللہ کی بات تو بلکل سچی ہے لیکن اللہ اس بات میں تاقید پیدا کرنے کے لئے اپنے عزت و جلال کی خسم کھا کے کہہ رہا ہے لَا تَجْمَعُ قَلْبِ عَدِّي بَيْنَ الْأَمْنَيْنِ وَالْخَوْفَيْنِ میں میرے ایک بندے کے دل میں دو امن دو خوف میرے عزت و جلال کی خسم کبھی جمع نہیں کروں گا کیا مطلب حدیث کا صحابہ نے پوچھا اللہ کی نبیس کا مطلب کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو دو امن دو خوف اللہ ایک بندے کے دل میں ہرگز ہرگز جمع نہیں کرتا مطلب دو امن سے مطلب کیا دنیا میں بھی امن آخرت میں بھی امن دو خوف سے مطلب کیا دنیا میں بھی اللہ سے ڈرنا اور آخرت میں بھی ڈرنا دنیا میں بھی ڈرتے ڈرتے جینا آخرت میں بھی خوف اور حراست کے زندگی گزارنا ناممکن اللہ اپنے عزت و جلال کی خسم کھایا اے میرے بندے دنیا میں اگر مجھ سے ڈرتے ڈرتے جیے گا خبر میں خیامت میں جنت میں امن ہی امن تیرے مخدر کر دوں گا دنیا میں میرے خوف سے جیا کر جب بھی حرام کھائے تو میرا خوف تجھے یاد آنا چاہیے حرام سے بچنے کے لئے جب بھی نمازیں چھوڑ کر دکان میں بیٹھے میرا خوف تجھے آنا چاہیے کہ کہیں قبر میں اللہ سام بچھوں کی مہمان نوازی میرے لئے میسر نہ کر دے جب بھی تو کوئی جھوٹ بول کر کسی کا مال نہاک کھاتا رہے تجھے میرا خوف آنا چاہیے اللہ کے دربار میں پائی پائی کا تجھے جواب دینا پڑے گا دنیا میں اگر میرے خوف سے تو جی لیا اے میرے بندے خبر میں خیامت میں جنت میں امن ہی امن سکون ہی سکون تیرے مخدر میں بنا دوں گا اور اگر تو دنیا میں امن کو ترجیح دیا اگر تو دنیا میں انجائی کی لائف ترجیح دیا نہیں میں منمانی زندگی گزاروں گا خواہشات نفس پر چلوں گا جیسا من میں آئے ویسا کروں گا اللہ نے کہا لے لے امن یہ مختصر سے زندگی میں جی لے امن سے نفسے تو اپنے خواہشات نفس پر عمل کر لے لیکن یاد رکھ نہ خبر میں نہ خیامت میں نہ جہنم میں تجھے امن میسر ہوگا خبر میں بھی ڈراؤں گا خیامت میں بھی ڈراؤں گا جہنم میں بھی تیرا خوف تیرا مقدر بن جائے گا دنیا میں بھی امن آخرت میں بھی امن میرے عزت و جلال کی قسم ناممکن ہے کسی بندے کو جمع نہیں کروں گا اللہ کا اصول ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس لئے ہم مومن ہیں اللہ کے خوف سے جیتے ہیں اللہ کے ڈر سے جیتے ہیں کیسا ڈر اللہ نے کہا وَلِمَنْ قَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو میرا بندہ میرے سامنے کھڑنے سے ڈر جائے اے میرے بندے تیرے لئے ایک ایک نہیں دو دو جنتیں عطا کروں گا بہت شرط یہ ہے کہ میرے سامنے کھڑتے ہوئے تو ڈر جا تو ڈر جا دو دو جنتیں عطا کروں گا سورہ نازعات کی اکتالیس اور بیالیس میں اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآَسَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِي الْمَأْوَى جو آدمی دنیا میں سرکشی کرے گا بغاوت کرے گا کبیرہ گناہوں پر چلے گا خواہشات نفس پر عمل کرے گا اور دنیا کے دولت کو ترجیح دے گا اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِي الْمَأْوَى ہم جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیں گے وَأَمَّا مَنْ خَافَ جو ڈرے گا ہم سے وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَنَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور خواہشات نفس سے بچا رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوَى ہم اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیں گے جنت اس کا مخدر کر دیں گے اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے اگر دنیا میں خواہشات نفس پر چلیں گے منمانی زندگی گزاریں گے اللہ مخدر جہنم کر دے گا اگر دنیا میں اللہ کے خوف سے در اور حراست سے حلال کما کر کھاتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کسی کا حق غصب کیے بنا کسی پر ظلم کیے بنا حقوق النا کے ساتھ حقوق العباد بھی کما حق و وعدہ کرتے ہوئے رب کی رضا کی قاطر عمل کرتے چلے گئے اللہ کا وعدہ ہے سکون سے رکھوں گا تجھے خبر میں امن سے رکھوں گا تجھے میرے عرش کے سائے میں اور خوشیوں کی دنیا تجھے بساؤں گا جنت میں یہ میرا وعدہ ہے مختصر سے دنیا مسلم شریف کے حدیث میں اللہ کی نبی کہتے ہیں سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالنے والے کے انگلی میں جو خطرہ پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اور سارا سمندر آخرت ہے ہم آخرت کو کمارہے ہیں اس خطرے کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے میرے دینے اور اسلامی بھائیوں رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے یہ آزمائش کی دنیا ہے اپنے آپ کو برجستہ تیار کر لیں کبھی کوئی کبیرہ گناہوں میں ملوث نہ ہو کبھی حرام کا لخمہ نہ کھائیں یاد رکھیں جتنے لوگ سوت کی زندگی میں ملوث ہیں سچے دل سے توبہ کر لیں بیانک سے لون لے کر دکان چلاتے ہیں بیانک سے لون لے کر دکان میں مال بھرتے ہیں بیانک سے لون لے کر گھروں کی تعمیر ہم کرتے ہیں اور گولڈ لون گولڈ لون ون پرشنٹ لون ون پرشنٹ انٹریسٹ ہم سوت بھرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی سوت کھائے گا سوت کے ستر درجے ادنا درجہ تمہاری جنی ہوئی ماں کے ساتھ چھتیس بر سونے جیسا گناہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے شریعت اسلامیہ کے اندر جتنی غلیص گھٹیا اور گندی مثال سوت خوروں کے لیے حرام خوروں کے لیے اللہ نے دیا ہے اتنی گندی اور گھڑیاں مثال کسی اور گناہ کے لیے اللہ نے نہیں دیا سوت کھا کر روزے رکھو گے کہ اللہ تمہارے روزے خبول کرے گا سوت کھا کر نمازیں پڑھو گے کہ اللہ نمازیں خبول کرے گا اللہ کے لیے حرام خوری سے ہٹ کر حلال خور بن جاؤ آخری حدیث بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں جام ترمیزی کی حسن اور صحیح درجے کی حدیث یہ آزمائش کی دنیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہا اے جبرائیل میں نے جنت بنایا ہے کیا تو دیکھنا پسند کرے گا ہاں اے اللہ جا دیکھ کر آ جب جبرائیل علیہ السلام جنت دیکھ کر آئے اے اللہ کتنی خوبصورت تیری جنت ہے میرے بندے بندیاں انسان و جنت اس جنت کو دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہوگی اے اللہ سارے لوگ اس جنت میں جانے کی تمنہ کریں گے اتنی پیاری وہ جنت ہے اللہ نے کہا اے جبرائیل دوبارہ جنت دیکھ کر آؤ اب مجھے بتاؤ وہ جنت تمہیں کیسے لگی دوبارہ جبرائیل دیکھ کر آئے اور بالکل الفاظ بدل گئے جبرائیل کے جبرائیل نے کہا اے اللہ اب وہ تیری جنت اتنی خطرناک ہے اتنی خطرناک ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکے گا اللہ ما رحمہ ربی جس پر میرا رب رحم کر دے وہی جا پائے گا کوئی نہیں جا پائے گا سوائے اس کے جس پر میرا اللہ کرم کر دے اچھا اب جاؤ میں نے جہنم بھی بنایا ہے دیکھ کر آؤ مجھے بتاؤ وہ جہنم کیسے لگی جبرائیل کہے جہنم دیکھ کر آئے بلے اللہ اتنی خطرناک اتنے بھیانک آگ اس کی اے جبرائیل میرے بندے اور بندیوں نے دیکھا نہیں ہے اسے اگر انسان و جنات میرے بندے بندیاں اگر دیکھ لے ان کی حالت کیا ہوگی اللہ اس میں کوئی بھی شخص جانا پسند نہیں کرے گا اتنی بری جگہ کوئی جانا پسند نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا اب دوبارہ دیکھ کر آؤ مجھے بتاؤ وہ جہنم کیسے لگی جبرائیل دوبارہ دیکھ کر آئے جہنم اور بتانے لگی اللہ وہ جہنم اتنی خوبصورت ہے اتنی خوبصورت ہے میں سمجھتا ہوں سارے انسان سارے جنات جہنم میں چلے جائیں گے اللہ مارحیم ربی مگر وہ جہنم سے بچے گا جس پر میرا رب کرم کرے گا رحم کرے گا وہ ہی بچ پائے گا کیوں بھئی کون سی جنت تھی وہ جسے پہلی بار دیکھ کر آئے تھے وہ کون سی جنت تھی جسے جبرائیل دوبارہ دیکھ کر آئے تھے وہ کون سی جہنم تھی جسے جبرائیل پہلی بار دیکھے تھے وہ کون سی جہنم تھی جسے جبرائیل دوبارہ دیکھے جامع ترمیزی کے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل جب پہلی بار جنت دیکھے ڈائریک جنت دیکھ کر آئے لیکن دوبارہ جب جنت دیکھنے گئے وحفت الجنت بالمکار اللہ نے جنت کے اردگرد دنیا کے آزمائشوں کو گھیر دیا دنیا کے تمام آزمائشوں سے اللہ گھیر دیا دنیا میں جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھنا پڑے گا روزے رکھنا پڑے گا زکاة دینا پڑے گا سچ بولنے کے لیے پٹائی کھانی پڑے گی لیکن سچ پر قائم رہنا پڑے گا بھوکا فاقا گزارنا پڑے گا لیکن حرام کو کھانا نہیں پڑے گا بلکہ حلال ہی تم کو کھانا پڑے گا یہ دنیا کی تمام آزمائشوں کو اللہ جنت کے اردگرد گھیر دیا جبرائیل پہلی بار ڈائرر جہنم دیکھ کر آئے لیکن جب دوبارہ جہنم کا نظارہ کرنے بھیجے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وحفت النار بشہوات اللہ جہنم کے اردگرد انسانی خواہشات نفس کو گھیر دیا خواہشات نفس کو جہنم کے اردگرد اللہ گھیر دیا اے دنیا والو اے دنیا میں جینے والو اگر تم دنیا میں خواہشات نفس کو ترجیح دوگے یقین جانو تمہارا مخدر جہنم بنے گا اگر تم دنیا میں اللہ کے بنائے اسلام کے نظام پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو خوش کرتے ہوئے چلوگے آزمائشوں کا مخابلہ کروگے صبر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرتے رہوگے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ تمہارے لئے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے اللہ اپنے رحم و کرم سے جنت دے گا نبی فرماتے ہیں کوئی بھی مائی کا لال دنیا کا کوئی شخص اپنے آمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کے نبی کے آپ بھی نہیں جا سکتے نہیں جب تک میرا رب میرے اوپر رحم و کرم نہ کرے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا میرے بھائیو اللہ رحم و کرم کب کرے گا جب ہم اللہ کو خوش کرنے جیسی زندگی گزاریں گے تب اللہ رحم و کرم کرے گا اگر ہم اللہ کو ناراض کرے شیطان کو خوش کیے خواہشات نفس پر عمل کرے تو اللہ تعالی ہمارے لئے جہنم تیار کر کے رکھا ہے آنے والے رمضان کی تیاری میں آپ اپنے آپ کو نفس امارہ سے بچنے کی حرام لخموں سے پاک ہونے کی اور اپنے آپ کو اللہ کے رضا رب کی خاطر اپنے ایمان اور تخوے کو جگانے کی آپ کوشش کریں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی کہنے اور سننے والوں کو ایمان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو ایمان کی جانب دعوت دینی کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی آنے والے رمضان کے تمام سیام و قیام سے تمام روزوں اور ترابیوں سے تمام نماز اور زکاة و قیرات و صدقات و فطرات سے کما حق ہو اللہ کی رضا کی خاطر ساری عبادتیں بجالانے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کے نیک عامال قبول فرمائے اور جب تک دنیا میں زندہ ہی ایمان پر اسلام پر توحید پر اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزارنے کے اللہ سعادت عطا فرمائے جب ہمارے جسم سے جان نکلتی رہے اللہ روزے کے حالت میں نماز کی حالت میں سزدے کی حالت میں کلمے والی موت شہادت والی موت اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ